بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ماباد اچھا علم و سیغہ سبق نمبر بیالیس ہے اور وہی افادہ نمبر چھے چل رہا ہے اس کے اندر سرسری جمالی تمہیدی بحث تو میں نے کر دی تھی اب آپ کے سامنے کتاب کی روح سے افادہ نمبر چھے کی بحث کو سامنے لائے جاتا ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے چونکہ کوفیوں کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور اس پر دلائل دیئے ہیں اور بسیوں کے مذہب پر بھی دلیل دی ہے لیکن اس کو مرجوع کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ اہم نکات اور فوائد لائے ہیں اس کلپ میں اس کو لائے جاتا ہے سب سے پہلے دلیل دیتے ہوئے کوفیوں کی طرف سے مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث اشتقاق میں ہے اشتقاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ علا الاطلاق مطلق اس حالت و فرعیت کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ کوفیوں کے ہاں بھی فیل کو من کل الوجو اصل قرار نہیں دیا گیا بلکہ مانا کہتے بار سے تو وہ بھی بسریوں کی طرح مصدر ہی کو اصل قرار دیتے ہیں کون کوفی یعنی کوفی بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مانا مصدری سب سے پہلے مصدر کے اندر تھا اور وہ ہی آگئے افعال اور دیگر اسماء میں منتقل ہوا ہے تو مانا کہتے بار سے تو کوفی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ مصدر اصل ہے لیکن اشتقاق کے اعتبار سے مشتقمن ہونے کے اعتبار سے انہوں نے فیل کو اصل قرار دے دیا ہے تو یہ ہے اشتقاق کے اعتبار سے بس اب یہاں اشتقاق اموری لفظیہ میں سے ہے تو اشتقاق اموری لفظیہ میں سے ہے تو لہٰذا انہوں نے اس لحاظ سے اموری لفظیہ میں شمار کیا جیسے اعلال کے دیوار سے وہ بھی اموری لفظیہ میں سے تھے چنانچہ کہتے ہیں لہٰذا فیل ماضی و مصدر کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ آیا لفظ فیل ماضی مادہ ہونے کی صلاحیت لیاقت زیادہ رکھتا ہے اثر رکھتا ہے یا لفظ مصدر رکھتا ہے تو کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت لفظ فیل میں ہے لفظ مصدر میں نہیں ہے اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پچھلے کلپ میں بتائی ہے کہ وہ تمام عروف جو فیل میں پائے جاتے ہیں وہ مصدر میں تو ضرور پائے جاتے ہیں لیکن الڈ نہیں ہے کہ جو مصدر میں پائے جائیں تو وہ فیل میں ہونے بھی ضروری ہیں چنانچہ سلاسی کے ساتھ مسادر جو قتل فسپ شکر طلب خانق صغار ہدن یہ ساتھ اور اسی طرح جو ہے سلاسی مزید کے تفاعل 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 یہ دس یہ دس وہ مسادر ہیں کہ جن کے فیل ماضی کے فیل کے اور اسی طرح مصدر کے حروف آپس میں برابر نظر آتے ہیں برابر نظر آتے ہیں لیکن ان دس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو حروف فیل میں ہیں وہ مصدر میں تو ضرور ہوں گے لیکن مصدر کے تمام حروف فیل میں پائے جانے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مصدر کے کچھ اضافی حروف بھی ہوں گے اور آگے کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت صلائیت جو ہے وہ تمام فرو وہ ہی رکھتا ہے جو تمام فرو میں پائے جائے نہ کہ وہ جو نہ پائے جائے ٹھیک ہے اور ظاہر بات ہے فیل کے حروف جو فیل میں پائے جاتے ہیں تو وہ آگے مصادر میں لازمی پائے جاتے ہیں تو پھر فیل کو ہی اشتقمن ہونا چاہیے اس کے ساتھ یوں بھی کہتے ہیں با الفاظ دیگر مزید علی اس حالت و مادیت کے لیے احق ہے علیق ہے زیادہ لائق ہے مزید علی سے کون مراد ہے مزید علی سے مراد ہے فیل یعنی فیل کے اپنے حروف تو ہیں وہ ادھر بھی پائے جاتے ہیں مزدر میں بھی ہیں اب اضافہ مزدر میں پائے جاتے ہیں کچھ حروف کا تو وہ مزدر کا اضافہ کوئے فیل کے اوپر آ رہا ہے تو فیل بن رہا ہے مزید علی تو مزید علی جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور وہ فیل ہے اور جو مزید ہے یعنی جس میں اضافہ ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے وہ مزدر ہے تو وہ فرہ ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی اچھا یہاں تک جب انہوں نے یہ دلیل اپنی لائی ہے تو آگے پھر ایک سوال کا جواب وہ دینا چاہتے ہیں کہ اتراز وارد ہو رہا ہے کہ فیل ماضی کے تمام حروف کا مزدر میں پائے جانا بلکل ظاہر ہے فیل ماضی کے تمام حروف کا ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی تو اب اس پر سوال بید ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو اخشوشنا تو اس میں واؤ ہے ادھاما میں علیف ہے لیکن ان کے جو مسادر ہیں اخشیشان اور ادھیمام تو اس میں اخشیشان میں واؤ نہیں ہے جو ماضی میں فیل میں اخشوشنا میں پائے جاتی ہے اور ادھاما میں جو علیف ہے وہ ادھیمام میں ہمیں وہ علیف نظر نہیں آرہا ٹھیک ہو گیا تو یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیل کے تمام حروف مسدر میں پائے جاتے ہیں تو جواب دینے کہ حضرت بات یہ ہے کہ تھے لیکن وہ کچھ آوارس کی وجہ سے یا قائدے کی وجہ سے وہ تبدیل ہو چکے ہیں مثال کے طور پر مسدر میں جو واؤ اور علیف تھا وہ کسرہ ماہ قبل کی وجہ سے وہ جو ہے قائدے کے مطابق یا ہو گئے ٹھیک ہے پس لہٰذا اخشیشان میں جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے یا ادھیمام میں جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے تو یہ اصل میں اخشیشان میں واؤ تھا اور ادھیمام میں علیف تھا لیکن ماقبل کسر کی وجہ سے یہ کیا بن گئے ہیں یا بن گئے ہیں تو گویا موجود ہیں واؤ اور علیف لیکن بصورت یا موجود ہیں لہٰذا یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں اگر مادہ مادہ مصدر ہوتا نا تو پھر ایسی صورت میں تو آپ اس کو اخشوشنہ کے بجائے اخشیشنہ پڑتے ادھائیمام پڑتے حالانکہ ایسے نہیں ہیں بلکہ اسی طرح تمام جتنے افعال یعنی اگر آپ مصدر کو مصدر حصل ہوتا نا جیسے کہ بصریوں کی اہاں مصدر حصل ہے تو مصدر میں تو پھر یا یا یوین اخشیشان ادھیمام تو پھر تو فیل کے اندر بھی اسی ترتیب سے ہوتا نا اخشیشنہ ادھائیماما ادھائیماما تو اس طرح ہوتا حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے اس طرح تو نہیں ہے تو پتہ چلا کہ فیل اپنے مصدر کے تابع نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب تابع نہیں ہے تو فیل اصل ہو رہا ہے فیل کیا ہو رہا ہے اصل ہو رہا ہے اسی طرح تمام افعال ورسمان میں یہی معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا کیوں اخشوشنہ اور ادھامہ میں جو علیف سے بدلنے کا نہ کوئی قائدہ موجود ہے نہ کوئی سبب یہاں پر یعنی اخشوشنہ یا ادھائیماما ہوتا تو اس یا کو ادھر سے واؤ اور ادھر سے علیف کے ساتھ بدلنے کا ہمارے پاس کوئی قائدہ موجود نہیں کہ ہم نے کیسے بدلے اس کو لیکن عرب لوگ اس کو اخشوشنہ ادھائیماما پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ادھاما پڑھتے ہیں تو اب جب واؤ اور علیف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کوئی قائدہ بھی موجود نہیں کہ وہ یعنی سے تبدیل ہو کر آئے جو مصدر کے اندر تھی تو پتہ چلا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اخشوشنہ ہے اور ادھاما ہے اصل میں اور اس لحاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ جو مصدر کے اندر واؤ اور عریف گیا تھا وہ ماقبل کسرہ کی وجہ سے کسے تبدیل ہو گیا تو یہ بات یہاں پر اس طرح ثابت ہو گئی اب اس پر ایک اور سوال اٹھا لیا کہ دیکھو بھئی یہاں پر باب تفعیل کو آپ دیکھ لو تو باب تفعیل کے اندر ماضی کے اندر جو حرف ہیں وہ فعلا یا حمدہ تو عین کلمہ مقرر ہے لیکن جب باب تفعیل میں جاتے ہیں تو تحمید تفعیل وہاں عین مقرر نہیں ہے وہ آپ کے سر کہتے ہیں کہ فعل کے اندر جو حروف ہیں وہ سارے کے سارے مزدر میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کا جواب دیجئے تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیتے ہیں کہ یہ جو یا تفعیل یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس لئے کہ یہ جو یا تفعیل ہے نا اصل میں یہ وہی مقرر حرف ہے اور اس سے بدل گیا ہے اس سے مثلا یہ جو تحمید آپ پڑھتے ہیں تو اصل میں تحمیم دن ہے مم دن تو یہ مم دن میں دوسرے میم کو یا سے ہم نے بدل کہ تحمید پڑھ رہے ہیں تو ڈبل کلمہ جیسے آپ کو فعل میں نظر آ رہا ہے تو ایسے ہی ڈبل کلمہ مصدر کے اندر بھی موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ مضاف میں اکثر یہ قائدہ ہے اس ترطیب سے کہ حرف دوم کو سخل دور کرنے کے لیے وہ دور کرنے کے لیے حرف فعلت سے مقبل مفتو ہونے کی وجہ سے علی سے بدل کے دس ساہا پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہوتا ہے تو گویا یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ فعل میں ڈبلنگ ہے وہ عین کی اس کلمے کی اور وہ یہاں پر جو ہے اس میں موجود نہیں ہے مصدر کے اندر ایسے نہیں ہے بلکہ مصدر میں جو یا ہے وہ اثر میں وہی ڈبل کلمے سے بدل کر وہ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا سخل قدور کرنے کے لیے حرف علیت سے ہم نے اس کو بدلہ ہوئے جیسے دس ساہا دس ساہا میں ہم نے بدلہ ہوئے اس کو اب یہاں پر ایک اور سوال ہو رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ چلیں آپ نے یہاں دو جان چھڑا لی تحمید تحمیمد کہہ کر لیکن ہم آپ کو اسی کے کچھ اور بزن ایسے دکھاتے ہیں کہ ان میں دوسرے سے وہ حرف علیت ہے ہی نہیں وہاں پر یا ہے ہی نہیں مثلا اس کی مثال یہاں پر دے رہے ہیں تسبسرت تسمیت سلام کلام یہ تو کہتے ہیں دیکھو یہ تفعیلت اس میں تو سرے سے عین کے بعد وہ یا ہے ہی نہیں ہے تو آپ یا ہی نہیں ہے تفعیلت اسی طرح فعال ان میں دیکھ لیں اس میں بھی نہیں ہے یا اسی طرح قتال اور قیتال ان میں اس کو دیکھ لیں اس میں وہ علیف نہیں ہے ماضی کا ٹھیک ہے جی وہ جو ماضی کا علیف ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو ان میں تو حرف علیت سے سے ہے ہی نہیں ہے تو اب آپ یہاں کے جواب دیں گے جو ماضی میں ہیں اور وہ یہاں پر مصادر میں موجود نہیں ہے تو اس کا جواب تین طرح کے جواب دیئے گئے ہیں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل وہ ہوتا ہے مصادر میں اگر کئی وزن آئے تو ان میں وہ وزن دیکھا جاتا ہے جو زیادہ متطرد ہو مشہور ہو کثیر الاستعمال ہو اور اصل ہو ٹھیک ہے جو کلی طور پر کلیتن وہ استعمال ہوتا ہو ٹھیک ہے اور وہ باب تفعیل کا وزن تفعیل کا باقی جو وزن چھے ساتھ اس کے آتے ہیں وہ اس کے طبعی مصادر کے اوزانیں ان کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے آپ تفعیل پر بات کریں کہ جو اصل مصدر ہے اس کا دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو سلام ان کلام ان آپ نے بتایا ہے یہ تو اس میں مصدر ہیں اور ہماری پاس یہاں پر فعل اور مصدر میں چڑ رہی ہے فعل اور اس میں مصدر میں نہیں چڑ رہی ٹھیک ہو گیا تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ جو آپ نے تسمیتن بتایا ہے یہ بھی اصل میں تسمیون تھا یا حضف کر کے آخر میں تا اس کے عوض میں لے آئے یا حضف کر کے اور جو واؤ تھا وہ رابعیت چوتھے جگہ پر چوتھی جگہ پر آنے کی وجہ سے وہ یہاں سے بدل گئی تو کیا ہو گیا تسمیتن ہو گیا اور یہ جو آپ نے قتال اور قتال کا بتایا ہے تو قتال میں کسرہ ماہ قبل کی وجہ سے وہ جو علیف تھا ماضی میں وہ یہاں پر یا بن گیا اور قتال جو ہے اسی کا مخفف ہے مخفف کر کے ہم نے اس میں سے گرائے ہوا ہے ورنہ اصل میں موجود ہے ٹھیک ہو گیا تقدیران یہاں پر موجود ہے تو یہ انہوں نے ہونے والے اعتراضات کے کیا دے دی جواب تو یہاں تک مصنف رحمت اللہ علیہ نے کوفیوں کے دلائل میں سے پہلی دلیل دی اور پہلی دلیل پر مبارد ہونے والے اعتراضات اور اہم نکات اور فوائد یہاں تک ذکر کر دیئے ہیں اب آگے دوسری دلیل مصنف دینے جا رہے ہیں